بسم اللہ الرحمن الرحیم فیزیکس کلاس نائنٹ یونی نمبر تری ڈینامکس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یونی فارم ایکسیریشن اور یونی فارم سرکولر موشن سب سے پہلے ہم یونی فارم سرکولر موشن سے ریلیٹر جو شارٹ کوسٹن میں وہ ڈسکس کرتے ہیں یونی فارم سرکولر موشن یونی فارم سرکولر موشن کیا ہوتا ہے ہم اس کی دیفینیشن چیک کرتے ہیں جب کوئی بھی جسم ایک دہرے کے اندر ایک یونی فارم سپیڈ کے ساتھ موشن کی حالت میں پایا جائے جب کوئی بھی جسم یا کوئی جو ابجیکٹ ہم لے رہے ہوتے ہیں وہ سرکل کے اندر اس کی جو حرکت ہے وہ یونی فارم سپیڈ کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہو تو اس حرکت کو ہم نام دیتے ہیں یونی فارم سرکولر موشن کا نام دے رہے ہوتے ہیں اب اس کی ایکزمپل ہے ہمارے پاس جیسے ہم ڈوری کے ساتھ کسی پتھر کو باندھ کے گھوماتے ہیں سرکل میں وہ روٹیٹ کرتا ہے اپنے مین پوائنٹ سے لے کر جو اس کا سرکل بن رہا ہوتا ہے اس کے ادھی وہ روٹیٹ کرتا ہے سنٹیپیٹر فورس سنٹیپیٹر فورس کیا ہوتی ہے سنٹیپیٹر فورس وہ ہوتی ہے جب بھی کسی جسم کو حرکت میں لانے کے لیے جو ہم فورس اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ فورس اپنے سرکل کے ادھ گرد ہو تو اس فورس کا نام سنٹیپیٹر فورس ہوتا ہے it is denoted by fc سنٹیپیٹر فورس کو ہم fc سے زہر کرتے ہیں یا represent کرتے ہیں mathematical formula آپ کے پاس سنٹیپیٹر فورس کا ہے fc is equal to mv square over r where m is the mass of a body v is the its speed and r is the radius of a circle اب اس formula جو دیا گیا ہے اس میں ہمارے پاس m جو ہے جو جسم ہم لے رہے ہیں اس کا mass ہے و جو ہے وہ جسم جس سپیڈ سے وہ روٹیٹ کرے گا و جو ہے اس جسم کی سپیڈ ہے r جو ہے وہ radius ہے means کہ جو اب ہمارے پاس جو اس کو روٹیشن دے رہا ہے جس پوائنٹ سے فورس اپلائی ہو رہی ہے وہاں سے لے کر جو object move کرے گا جس کے اوپر فورس ہم اپلائی کریں گے اس کے درمیان میں جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو ہم radius r سے denote کر رہے ہیں تو وہ circle سے لے کر مطلب ہے کہ آپ کے circle کے اندر جو mid point ہوگا جو center ہمارے پاس بن رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا radius کہلار ہوتا ہے اگر ہمارے پاس complete circle کے اندر ہم لیتے ہیں اگر radius کو ہم double کرتے ہیں تو وہ circle کا diameter کہلاتا ہے ہم center سے لے کر half تک rotate کر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے circle میں ہمارے پاس کیا show کروا رہے ہوتے ہیں ہم circle کو کس کے ساتھ کہ یہ ہمارے پاس distance ہے اب یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سے diagram کے طرح آپ کو واضح کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ہم نے circle draw کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس فرض کریں ایک point ہے اور یہ وہ ہمارے پاس ایک body ہے جو اس پورے circle کے اندر rotate کرے گی اس کی rotation جو ہے آپ کے پاس یوں آئے گی یہاں پہ ہمارے پاس اس کی جو moment ہوگی وہ اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو line ہم نے یہاں سے اس point سے لے کر اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ ہمارے پاس کوئی point O ہے اور اس کو کہہ دیتے ہیں A O A سے لے کر O سے لے کر A تک جو distance ہے اس کو ہم radius R کہتے ہیں اب اس کو rotation کے لیے ہمارے پاس یہ جسم جسم ہے اس کو ہم M mass کہتے ہیں mass of a body M اب اس جسم کے اوپر جو force apply ہوگی اس کی rotation کے لیے تو اس کو ہم Fc centripetal force کا نام دے رہے ہوتے ہیں next ہے what is centripetal acceleration centripetal force سے centripetal acceleration ہے ہم definition دیکھتے ہیں the acceleration produced by the centripetal force which is always directed toward the center of a circle is known as centripetal acceleration acceleration جو ہے وہ centripetal force کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے آپ کے پاس جو centripetal force ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے سرکل کے center کے directed ہوتی ہے تو center کے directed ہونے کی وجہ سے ہم اس کو نام دے رہے ہوتے ہیں centripetal acceleration it is denoted by a c اب centripetal acceleration کو ہم a c سے زہر کرتے ہیں mathematical formula a c is equal to v square over r where v is the speed and r is the radius of a circle اب یہاں پہ v جو ہے وہ speed ہے کسی بھی centripetal acceleration کی اور r جو ہے وہ ہمارے پہ circle سے جو ہم radius لے رہے ہیں جو فاصلہ جو ہوتا ہے mid point سے جو اس کے center سے لے کر object تک جو distance ہے اس کو ہم r سے denote کر رہے ہوتے ہیں define centrifugal force according to newton third law of motion there exists a reaction to this centripetal force centripetal reaction that will distinct to outward and sometimes called centrifugal force اب ہمارے پاس third law کے مطابق کسی بھی چیز کے اوپر جو reaction ہوتا ہے اس کا opposite direction کے اندر بھی reaction ہو رہا ہوتا ہے means کہ ایک عمل کا رد عمل ہوتا ہے تو اس کو وہ newton third law of motion کہلاتا ہے جب بھی ہم کسی بھی جسم کے اوپر کوئی force centripetal force supply کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے reaction جو ہوتا ہے centripetal reaction reverse میں آتا ہے جو outward ہوتا ہے string کے اس کو ہم نام دیتے ہیں centrifugal force کا define banking of the road rising of the outer edge of roads is called banking of the roads ہم دیکھتے ہیں بعضوں کے بعد روڈز کے کچھ کنارے جو ہوتے ہیں جو turn ہوتے ہیں turn جو ہوتا ہے turn کا ایک area جو ہوتا ہے ہمارے پاس زیادہ اُبھرہ ہوتا ہے means کہ slope سی بنی ہوئی ہوتی ہے ہمارے پاس جو اس کا باہر والا حصہ ہوتا ہے وہ زیادہ اونچہ ہمیں نظر آتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس وہ banking of the roads ہوتا ہے وہ جو کنارہ ہوتا ہے باہر نکلا ہوا اس کو banking of road کہا جاتا ہے explain the function of washing machine dryer اب ہمارے پاس washing machine dryer کا function کیا ہوتا ہے the dryer of a washing machine is a basket spinner آپ کی جو washing machine ہوتا ہے اس کے اندر ایک basket ہوتا ہے اس کے اندر ایک spinner فٹ ہوتا ہے they have a perforated wall having large number of fine holes in the cylindrical rotor which is known as washing machine dryer اب آپ یہاں پہ ایک اس کے اندر ایک راوٹر لگا ہوتا ہے جو کلنڈی کر راوٹر لگا ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ holes ہوتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں washing machine dryer the lead of the کلنڈی کر کانٹینر is closed after putting wet cloth in it جب ہم اس کے اندر گیلے کپڑے ڈال دیتے ہیں تو اس کا ڈھکن ہم بند کرتے ہیں when it spins high speed جب وہ high speed سے ان تمام چیزوں کو rotate کرواتا ہے گھوماتا ہے the water from wet clothes is forced out through these holes due to lack of centrifugal force centrifugal force کی وجہ سے ان کپڑوں کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ پانی کو نکال کے ان holes کی centrifugal force کی وجہ سے ان holes سے پانی کو باہر کی طرف اچھالتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو گیلے کپڑے ہوتے ہیں وہ خوشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا ان میں سے جو پانی ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے centrifugal force کی وجہ سے تو واشنگ موشین ڈرائر جو ہوتا ہے اس کا کام کچھ اس طرح سے ہوتا ہے جو ہم نے فنکشن ابھی ڈسکس کی نیکس ہے آپ کے پاس ایکسپلین فنکشن آف دی کریم سپریٹر کریم سپریٹر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو ہم کسی بھی چیز میں سے جب کریم کو سپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سپریٹر کو ہم آن کرتے ہیں تو وہ روٹیٹ کرتا ہے ہمارے پاس ملک ہو تو ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں جس کے جاسے وہ سپریٹ کر رہا ہوتا ہے جو کریم ہوتا ہے بہت زیادہ ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں جن میں فیٹس کو لیدہ کرنے کے لئے ہم سپریٹر کا استعمال کرتے ہیں جوہیں کسی گے اسپریٹر ہینے اب یہاں پہ ہمارے پاس باؤل کے اندر جو ہیوی ہیوی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے آٹر لیئر آوٹ وارڈ باؤل جو ہوتا ہے وہ پش کرتا ہے اور جو لائٹر پارٹس ہوتے ہیں جو ہلکے ہوتے ہیں ان کو وہ انوارڈ کر دیتا ہے مہیند اس کے باؤل کی جو اوپر والی سطح ہوتی ہے جو ہیوی ہیوی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہمارے پاس سکریم وغیرہ ہوتی ہیں وہ اس کو الہدہ کر کے باہر والے کونے کے طرف لاتا ہے اور جو ہلکی چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ اس کونے کے جو ہمارے پاس باؤل ہوتا ہے اس کے کونے کے اندر ملکہ نیچے کی طرف وہ ان کو لیتا ہے کریم اس بٹر فیٹ اس لیٹر دن دی کمپونٹ دن ملک دیر فور سکم ملک دنسر دن کریم اس کلیکٹیڈ ایٹ آوٹر وال آف دی باؤل تو اس طرح سے آپ کے پاس کریم جو ہوتا ہے اس کے آوٹر وال کی طرف کلیکٹ ہوتا ہے دی لیٹر پارٹ کریم is pushed towards the center from where it collected and through a pipe تو ہم پھر ایک پائپ کے تھروج ہوتا ہے اس کو collect کرتے ہیں جو کریم کے لیٹر پارٹ ہوتے ہیں جو ہلکے حصے ہوتے ہیں نیکس ہم موو کرتے ہیں ہمارے پاس next question why the spinner of the washing machine is made to spin at very high speed کیوں ہمارے پاس spinner high speed سے جو ہوتا ہے move کرتا ہے when it spin at high speed the water from wet cloth is forced out through through these holes due to lack of the centimeter force کی وجہ سے جو گیلے کپڑے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یہ spin کرتا ہے تاکہ آپ کے پاس جو close ہوں وہ early dry ہو جائیں next ہمارے پاس uniform circular motion سے related long question ڈیفائیں 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 ڈیو ڈیفائیں 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 پرپندیکلر ہوتی ہے ایکسیمپل ہم دیکھ لیتے ہیں ڈیفائیں 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 تو سٹون جو اس کی روٹیشن ہوتی ہے وہ سٹون کے اندر ہوتی ہے اگر ہمارے پاس رسی جو ہے مضبوط نہ ہو تو اس کے اندر تینشن جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی جس کے جیسے ہمارے پاس رسی جو ہوتی ہے وہ بریک ہوتی ہے اور سٹون جو ہوتا ہے وہ اس سرکل سے ٹینجنٹ فارم کے اندر دور جا کے ہمارے پاس رسی کے بریک ہونے کے وجہ سے وہ دور موو اوے کرتا ہے یا گرتا ہے آپ کے پاس نیکس ایزمپل ہمارے پاس ہے جو مون ہے وہ ہمیشہ جو ہے آرٹھ کے اس کی روٹیشن ہوتی ہے تو جو گریوٹیشنل فورس ہے آرٹھ کی جو گریوٹی ہے گریوٹی کی وجہ سے آپ کے پاس سنٹیمیٹر فورس جو ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے میتھمیٹکل فارم باڈی آفا ماس ایم مووز ویڈا یونیفارم سپیڈ وی ان دا سرکل آف دی ریڈیس آر دی ایکسلیشن پروڈیوز بائی سنٹیمیٹر فورس ایف سی اس گیون بائی اب یہاں پہ ہم نے ایک آپ کو ایکزمپل دکھائیے جو سرکل سے لیٹر ہم فرض کریں یہ ہمارے پاس ایک سٹون کو جو ہم لے کر سرکل کے اندر روٹیش کرا رہے ہیں تو اس طرح سے آپ کے پاس اس کی روٹیشن ہوگی یہ جو ایکٹیویٹی ہم آپ کو فارم کر کے دکھا رہے ہیں سیم اسی طرح سے ہمارے پاس جو سٹون ہوگا وہ روٹیٹ کرتا ہے اپنے سرکل کے اندر اور اس کے اندر یہاں پہ ایف ٹی جو ہے یہ ٹینجٹ فورس ہے اور وی جو ہے وہ آپ کے پاس سپیڈ ہے وی جو ہے ہمارے پاس سپیڈ ہے تو یہاں پہ ہم اس کو فردر دیکھتے ہیں ہمارے پاس فرمولا جو ہے ہم فرمولا بھی ڈرائیو کریں گے سینٹیپیٹل فورس کا اس کے ریلیشنشپ کن چیزوں کے ساتھ ہے اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس سینٹیپیٹل ایکسیریشن جو ہے اے سی ایکول ڈو وی سکیر اوور آر ایکویشن وان ہم اس کو کہیں گے فردردن 요ن نیوٹر سیکل لیٹر موشن دی سٹیپیٹل فورس Dog Fc is given by Fc is equal to Mc پہا اے سٹیپیٹل ایکسیریشن ہمیں دیا ہو ہوئے فc is equal to m اسی کی ویلیوں ہم پوٹ کرے کہ فc is equal to m v Vampale ر تو یہ ہمارے پاس فرمولا ہویا ہے سٹیپیٹل فورس کا دا ہے ہم دیکھتے ہیں سٹیپیٹل ایکسیریشن The acceleration produced by the centipedeal force which is always directed towards the center of the circle is known as centipedeal acceleration Centipedeal force یہ جیسے پیدا ہونے والا acceleration کسی بھی جسم کے اندر جو اپنے سنٹر سے directed towards ہوتا ہے وہ centipedeal acceleration کہلاتا ہے It is denoted by AC centipedeal acceleration کو ہم AC سے denoted کرتے ہیں According to the Newton law of motion the direction of this acceleration along the direction of the centipedeal force Fc such that perpendicular to the velocity تو یہ acceleration جو ہوتا ہے وہ perpendicular ہوتا ہے velocity and directed towards the center of the circle اور ہمیشہ وہ اپنے سرکل center of circle کے directed ہوتا ہے ابھی ہم نے جو activity آپ کو دکھائی تھی تو ہمارے پاس جو tangent line تھی وہ اپنے circle کے کیا تھی directed تھی means کہ اس کی line جو ہوتی تھی straight تھی وہاں پہ وہ perpendicular angle بنا رہی تھی تو یہاں پہ ہمارے پاس FC is equal to MAC ہے ہم جو centipedeal force ہے اس کی value put کریں گے MAC is equal to MV square over R MM سے cancel کروا دیں گے تو ہمارے پاس کہا ہے کہ AC is equal to V square over R اب ہم دیکھتے ہیں dependence dependence ہمارے پاس کیا ہے کہ above equation chose the centipedeal force of the body in circular path depends upon اب ہمارے پاس جو equation ہم نے نکالی ہے FC is equal to MV square over R اس پہ ہمارے پاس mass M of mass M of the body depend کر رہا ہے دوسرا ہمارے پاس square of its velocity ہمارے پاس MV square تھا تو velocity کا square ہم لے رہے ہیں reciprocal to radius of a circle تو R جو ہے ہمارے پاس complete جو فارمولا تھا وہ ہمارے پاس یہ تھا ہم ابھی یہاں پہ write کر لیتے ہیں side میں تاکہ ہمارے پاس جو dependence ہے ہمیں وہ سمجھنے میں easy ہو جائے FC is equal to MV square over R تو یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے کہا ہے کہ آپ کے پاس mass of a body M ہے square of its velocity reciprocal of the radius of a circle کسی بھی circle کا جو radius ہے وہ اس کا reciprocal ہے تو یہ تین جو ہیں ان کے اوپر ہمارے پاس centibular force جو ہے depend کر رہی ہوتی circular path کے اندر next آپ کے پاس chapter number 3 multiple choice ہم نے آپ کے لیے یہاں پہ solve کی ہیں یہ آپ نے دیکھ لینے ہیں newton first law of motion is valid only in in the absence of net force next inertia depends upon mass inertia جو ہے وہ mass پہ depend کرتا ہے a body jumps out a moving bus there is danger for him to fall opposite to the direction of the motion motion کے opposite direction میں اگر falling ہوگی تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگی بس جو ہے اس کی moving ہوگا a string is stretched by the two equal opposite forces 10 newton each the tension in that string is اگر دو equal masses ہیں ان کے اوپر tension جو ہے force 10 newton ہوگی وہ ہمارے پاس 10 newton ہوگی the mass of a body a mass of a body جو ہے وہ degrees کرے گا when accelerate کرے گا increase کرے گا when accelerate کرے گا degrees and increase when moving with high velocity none of above ان تینوں میں سے تینوں جو ہمارے پاس statement ہیں تینوں wrong ہیں d part جو correct answer ہے none of above part 6 جو ہے two bodies of masses m1 and m2 attached to the end of the extendable string passing over the frictionless pulling such that both move vertically the acceleration of the body is ہمارے پاس دو masses m1 and m2 جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں اس acceleration ہم نے find m1 multiply m2 divided m1 plus m2 g m1 minus m2 divided by m1 plus m2 g m1 plus m2 divided by m1 minus m2 g 2 m1 m2 divided by m1 plus m2 g second option है ہمارے پاس m1 minus m2 divided by m1 plus m2 multiply g یہ ہمارے پاس correct option ہے part 7 which of the following is the unit of momentum momentum unit ہمارے پاس کیا ہوتا newton second ہوتا c part correct which house pulls a cart the action is on جب house جو ہوتا ہے وہ چکڑے کو کھینچ رہا ہوتا ہے تو اس time action کس چیز کے اوپر فارم ہو رہا ہے اگر آپ کے پاس earth ہو گی تو earth کے اوپر 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 earth ایسی چیز جو ڈیو ٹو گریویٹی اس کے cart کے اندر مومنٹ پیدا کرواری ہے earth ہوتی تو cart کے اندر مومنٹ کیسے پیدا ہوگی یا hearts کیسے طرح موو کرے گا next آپ کے پاس ہے which of the following material lower friction when the push between the metal plates ile plates جو ہوتی کسی بھی چیز کے اندر material lower friction پیدا کرتی ہے l کی وجہ سے ہوتا ہے whom worth کے آپ لوگوں کے لئے write all the question on your note book carefully and also learn all the question کو آپ نے احتیاط کے ساتھ اپنی note book کے پر write کر نا ہے اور اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے یاد آپ نے find کر نا ہے centipetal force آپ نے find کر نہیں آپ لوگ نے اس میں آپ کو values دی گئی ہیں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سے میں hint دے دیتا ہوں total میں پہلے آپ numerical statement read کہ بتاتا how much centipetal force is needed to make a body of mass 0.5 kilogram to move in the circle of radius 50 centimeter with a speed 3 meter segment inverse یہاں پہ ہمارے پاس mass m جو ہے given data میں mass m equal to 0.5 kg لکھیں گے radius 50 centimeter دیا گیا اس کو ہم convert کریں ری ڈ r equal to 50 centimeter centimeter کو میٹر میں convert کرتے ہیں تو value کو ہم hundred سے ڈیوائیڈ کر دیتے 50 ڈیوائیڈ 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 آ جائے گا پھر آپ کو speed دی گئی ہے speed equal to v v equal to 3 میٹر نمار سے لکھیں گے کو کسی بھی قسم کی کوئی دکت پیش آتی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اب آپ ہمیں اجازت دیئے انساءاللہ نیکس لیسن کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ جزاکو اللہ جزاکو اللہ خیر